ایسا چاہیے سب کو نہیں ملتا ہوں کام کرنا پڑتا ہے محنت کرنا پڑتا ہے ڈیزائن کرنا پڑتا ہے سیکریفائز کرنا پڑتا ہے جاگ جاگ کر محنت کرنا پڑتا ہے رات میں پکٹ کا مال جو بولتا ہے نا فری میں والدین کا مل رہا ہے ہر چیز امیجن اللہ نہ کریں اچانک والدین کی موت ہوتی ہے کیا کرو گے کوئی تین دن ملیں گے رشتہ دار اس کے بعد کوئی پوچھے گا نہیں آپ کو تین دن آئیں گے مامو کالو پپا کوئی بھی بیٹا بیٹا کر کے تیسرے دن کے بعد دکھیں گے نہیں کئی سارے پیرنٹس اچانک موت ہو رہی کے نہیں ہو رہی ہے تو پیرنٹس دن رات محنت کر رہے ہیں دن رات ہر دن ہر پل پیرنٹس کچھ دے رہے ہیں آپ کو تو وہ لوگ بھی تو بیچارے مو بند کر کے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بول نہیں رہے ہیں تو پھر آپ کیا دے رہے ہیں ان کو کچھ دینا نا آپ جب گیٹنگ کارڈ دےوگے لڑکی کو تو ایکسپیکٹ کیا کروگے سینڈل کچھ ایکسپیکٹ کریں گے نا آپ بھی ایک کارڈ ایکسپیکٹ کریں گے آپ بھی ایک اس کا جیسچر ایکسپیکٹ کریں گے تو پھر آپ کی ماں سے امپورٹنٹ ہے آپ کے ڈیڈی سے امپورٹنٹ ہے وہ لوگ جب کچھ چاہ رہے ہیں آپ سے تو آپ وہ دے رہے ہیں اور ایک ہزار چیز بھی نہیں چاہ رہے ہیں وہ لوگ وہ تو بعد میں آپ آئی لف یو بولتے وہ آئی لف یو بولتے اس کے بعد ایک ہزار نخرس ہے نا نہیں لیکن یہاں پہ والدین سے پوچھو ایک ہزار نہیں بولتے بس چار پانچ چیزیں بیٹے یہ نہ کر یہ کر کوئی چیز چاہیے وہ چیز کرتے ہوئے پھر بھی اگر کر رہا ہے تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی دیکھ کوئی یہ سب کر رہا ہے جو والدین برا بیٹا اب نماز نہیں چھوڑنا اور نماز پڑھ رہا ہے آپ پڑھائی میں اچھے مارکس لیا نا نائنٹی مارکس بالکل لیا رہا ہے نائنٹی پرسنٹیج اس کے بعد وہ پبجی بھی کھیل رہا ہے بات سمجھ میں آتی لیکن جو والدین چاہ رہے ہیں پہلے اس پر سوال کر لیں وہ آپ دے رہے ہو کی نہیں دے رہے ہو اس کے بعد ساری چیزیں بات میں سب وہ جو سگریٹ پی رہا ہے وہ گانجا کھا رہا ہے وہ لڑکیوں کے پیچھے جا رہا ہے وہ ساب سیڈ میں رکھو یہ میں دے رہا ہوں کی نہیں دے رہا ہوں یہ تو کرنا نہیں ہے گندے کام پھر بھی کوئی کر رہا ہے کم سے کم وہ اپنی ماں کو جو ماں چاہتی ہے وہ کر رہا ہے نہیں جو باپ چاہتا ہے وہ کر رہا ہے نہیں یہ ہم نہیں سوچتے ہیں ہم سوال ہی نہیں کرتے ہیں شوس پہنے ہیں کسی نے بنایا شوس آپ پہنے لیے آپ کچھ بنایا نہیں بنایا کیوں بنانے کے لیے آئے نہیں ہم لوگ ہم لوگ کانٹریبیٹر بننا ہی نہیں چاہتے ہیں کانٹریبیٹر بننا سیکھو لائف میں کچھ دینا سیکھو اپنے والدین کو دو اپنے نیبرز کو دو اپنے کمیونٹی کو دو اپنے دیش کو دو یہ جب دینا سیکھیں گے نا لوٹ سلوٹ کریں گے آپ کو آپ کے پیرنٹس رسپیکٹ کریں گے آپ کو آنر کریں گے خوش ہوتے رہیں گے والدین آپ آپ لوگ کو والدین کا رول کیا ہے پتہ ہی نہیں زندگی میں ایک پل کبھی اکیلے کمرے میں بند کر کے سیریس ہو جاؤ کہ what is life who am I مجھے کیا کرنا ہے what is my mom expecting from me she has given a lot to me all these years and what is she expecting you have a talk with your mom یہ پوچھو اپنی ماں سے ماں بتاؤ آج بتا دو کہ مجھے کیا دینا ہے آپ کو تو کیا بولوگی تاج مہل مرسدیز بینس دیجئے ایک بگ بانگلو دیجئے ماں never wants to live in a big بانگلو she never wants to be driven in مرسدیز بینس but she wants her children to drive مرسدیز بینس she wants her children to live in a big بانگلو وہ چاہ رہی ہے کیا بتاؤ مجھے وہ نہیں چاہ رہی کہ میں مجھے بیٹا مجھے ایک بڑا بانگلو بنا کے دو کوئی ماں بولتی ہے نہیں کہتی تو اچھا گھر بنا لے وہ چاہتی بھی ہے آپ ہی کی اچھائی کے لیے اس کے لیے نہیں وہاں بھی دیکھئے چاہت ماں کی ممتہ دیکھئے وہاں بھی وہ آپ ہی کی زندگی میں کچھ خوشحالی دیکھنا چاہتی ہیں اور وہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ جیسے بچے 90% دنیا میں سانس لے رہے ہیں 90% parents کو easy لے رہے ہیں easy یعنی کچھ بھی نہیں parents 10% ہے جو سمجھ رہے ہیں اس وقت سنبھلنے کا وقت ہے بارش ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے چھتری ہو تو سیدھا چھتری کھولتا ہے اور چھتری نہ ہو تو کوئی بھی جھاڑ کے نیچے جا کے کڑے ہو جاتا ہے چھاڑ نہ ہو کوئی دیوار کو ایسے لگ جاتا ہے دیوار بھی نہیں تو کم سے کم ایسا تو کرتا ہے پانی میں ایسا نیچرل چلتے ہوئے دیکھے کسی کو ایسا ہی بھاگتا ہے بارش میں کچھ نہ کچھ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کرتے ہیں نہیں کہ انسان تو سمجھ رہے ہیں کیوں سیچویشن آ رہا ہے تو یہاں پر جیسا پانی آیا تو کیسے کیسے ایکشنز کر رہا ہے چھتری اوپن کر رہا ہے یا شٹ ہو تو ایسا کر رہا ہے کیاپ ہوتو لگا رہا ہے چھاڑ کے نیچے جا رہا ہے دیوار کے آل میں جا رہا ہے تو یہاں بھی ایسے سیچویشنز آپ پر آ رہے ہیں تو سملنا ہے آپ آپ ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں نقصان ہوگا آپ لوگ کا تو یہاں اس وقت اگر آپ لوگ صدر جاتے ہیں اس پل تو آپ لوگ صرف ایک اچھے بچے نہیں بنیں گے غزب کے سیٹیزنز اور غزب کے پیرنٹس بھی بنیں گے آپ آپ سے پھر جو نسل بنے گی بہت سبردست ہوگی کیونکہ آپ کی طرح تو سب لائف گزار رہے ہیں آپ نے ویسے نہیں گزارنا ہے جو سب گزار رہے ہیں آپ کو وہ زندگی گزارنا ہے جو زمانہ یاد رکھے جو آپ کے رشتہ دار یاد رکھے جو آپ کے والدین فخر کرے ہیں یہاں کے بعد وہ لوگ موت سے پہلے ایک ہی چیز چاہتے ہیں کوئی چاہتے ہیں کہ میرے ابو مر جائیں آج کوئی ہے یہاں جو بولے کوئی بول سکتا ہے کوئی چاہتے ہیں میری امی مر جائیں ابھی کوئی نہیں کتنا بھی نالائک انسان بدماش انسان یہ نہیں سوچتا کہ میری امی مر جائیں میرے ابو مر جائیں لیکن مرنے والے ہیں ایک دن مریں گے وہ لوگ ابھی بھی مر سکتے ہیں کل بھی مر سکتے ہیں پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد بیس سال کے بعد تیس سال کے بعد چالیس سال کے بعد مرنے ہی سب نیک لیکن لیکن وہ لوگ مرنے سے پہلے کچھ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ پوچھئے جا کر اور وہ چیز جب بولے گی ماں تو اس کو ٹھان لینا اس کو پکڑ لینا مضبوطی سے کہ مجھے یہ کر کے دکھانا ہے میری ماں کی مرنے سے پہلے اور اللہ سے دعا کرنا یا اللہ میری ماں کو موت نہ دے تب تک جب تک کہ میں یہ چیز اچیف نہ کرلوں کیونکہ یہ میری ماں نے مجھ سے کہا ہے ہم لوگ ایسا کوئی چیلنج کبھی لیتے ہیں ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کے پیرنٹس کے آپ سے اس ایکسپیکٹیشنز کو بیری مت کرو دفنا مت دو زندہ رکھو اس ایکسپیکٹیشنز کو وہ خوشی دیکھو اپنے ماں کے چہرے